موسیقی اسلام علیکم ویوز پروگرام ہے باخبر صبح اور میں ہوں آپ کے ساتھ اکرا حارس امید کرتے ہیں کہ آپ کی آج کی سبکہ آغاز بہت ہی اچھا ہوا ہوگا اور آنے والا دن بھی آپ کے لئے خوشیوں سے بھرا ہوا ہوگا آج بھی ہم نے کچھ خبریں آپ کے لئے شامل کی ہیں ان خبروں پہ ہم اپنے پینلسٹ کا جو ہے وہ انالیسز لیں گے اور وہ انالیسز آپ تک پہنچائیں گے میرے ساتھ موجود ہیں برگیڈی ریٹائیڈ فاروق حمید صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں اور اپنے تیکھے انالیسز سے یہ پہچانے جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صاحب یا تجزیہ کار تنویر شہزاد صاحب ان سے بھی آج کی خبروں پر ہم انالیسز لیں گے تو سب سے پہلی خبر جو آپ شامل کرے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے قطر کا ایک روزہ دورہ کی اور وہاں پر قطری دفاع شخصیات سے اہم ملاقاتیں کی ہیں ساتھ ہی ساتھ افغانستان میں مساہلتی عمل بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا ہے اور دفاعی تعاون قطر اور پاکستان کے درمیان بڑھانے پر بھی اس پر اتفاق کیا گیا ہے یہ دورہ کتنا اہم ہے اس سے کیا نتائج حاصل ہوں گے یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں فاروق حمید صاحب آرمی چیف کا یہ ایک روزہ دورہ کیا خص کرتے ہیں اس دورے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی شک نہیں جیسے آپ نے بھی کہا ایک اہم دورہ ہے بہت کیونکہ ایک روایتی ان کی فلائنگ وزٹ ہوتی ہیں کبھی وہ قابل جاتے ہیں اس طرح اس طرح وہ قطر گئے ایک دن کے لیے یہ اس تناظر میں امپورٹنٹ ہے کہ آج 23 فروری کو قابل میں وہ فور میشن ملاقات میٹنگ ہو رہی ہے افغانستان امریکہ چین اور پاکستان کے ٹاپ ایکسپورٹس اکٹھے ہو رہے ہیں اور انہوں نے فائنل ڈیٹ دینی ہے روڈ میپ کو فائنلائز کرنا ہے افغان طالبان اور افغان گرمنٹ کے درمیان جو ڈائریکٹ باتچیت ہے پیس پروسس کا جو آغاز ہونا ہے اس پر مرخلا اہم فیصلے ہونے اور قطر اس لیے آرمی چیف گئے ہیں وہاں پر ان کی صرف ان کی دفاعی لیڈرشپ سے ملاقات نہیں ہوئی ہے انہوں نے تو کینگ آف قطر اور جتنی ان کے جو شائع جو ٹاپ لیڈرشپ ہے سیول اور ملٹری ان تمام کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں قطر میں اس لیے کیونکہ دیکھیں قطر میں ایک پولٹیکل آفس تا افغان طالبان کا اور جو لاس چھ فنری کو بھی جو ایک ملاقات میٹنگ ہوئی تھی اپنا ایسی فور نیشن گروپ کی تو قطر سے بھی یہ دو پولٹیکل ریپرزنٹیٹیوز ہیں افغان طالبان کے وہ بھی اسلام آبائے رہے تھے انہوں نے بھی یہاں پہ لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی تو لہٰذا وہ ایک امپورٹنٹ رول ہے قطر گرمنٹ کا اس حوالے سے کہ انفلونس کرنا قطر میں جو افغان طالبان کی پولٹیکل ریپرزنٹیٹیوز ہیں کہ کیسے وہ باتچیت میں آئیں لیکن اس کے ساتھ سے ایک امپورٹنٹ چیز ایک اور ہے اچھا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آج ابھی صبح معلوم ہوئے ہیں کہ اب اس سے قطر سے سیدھا آرمی چیف جو ہیں وہ کابل کا جھونکا ایک ہنگامی دورہ ہے میرا خیال ہے اسی کنیکشن میں وہ در جا رہے ہیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ قطر اور پاکستان دونوں تھرٹی فور نیشن الائنس میں ہیں جو دہشنگردی کے خلاف اپنا سعودی ریبیہ نے بنایا ہے اور جو بڑی علاج پر معنی پر ایکسرسائیز ملٹری ایکسرائزز ہو رہی ہیں سعودی ریبیہ کے نورت میں وہاں پہ بھی قطر کے فوجی دستے بھی شامل ہیں اور یقینا پاکستان نے بھی اب کنفرم کر دیا ہے کہ ایک چھوٹا سا کنٹنجنٹ جو ہے ہمارا وہ بھی ایکسرسائیز بھی شامل ہیں لیکن coming back to that issue وہ جو قابل والا میں یہ بتا دوں کہ دیکھیں پاکستان چاہتا ہے کہ جلد جلد یہ مذاکرات ہو افغان پیس پروسس چلے تاکہ انڈینز کا جو انفلنس ہے جو ان کی پوری کوشش ہو رہی ہے کہ افغان پیس پروسس کو سیبوٹاج کیا جائے ٹی ٹی پی کو ایز ای پروکسی دائش کو ایز ای پروکسی پاکستان کے خلاف یوز کیا جائے اور پاکستان ڈی سٹیبلائز رہے حالات پاکستان بھی بہتر نہ ہو تو یہ امن پروسس جو ہے آگے بڑھانا یہ بہت ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی top military leadership جو ہے وہ بھرپور اس میں انٹرسٹ جو ہے وہ لے رہی ہے ٹھیک لیکن یہ بھی ظاہر کہ دیکھنا پڑے گا کہ افغانستان اس میں کتا انٹرسٹ ہو گئے دیکھیں بات یہ ہے کہ افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے پاکستان کی جو اہمیت ہے اس کو امریکہ بھی مانتا ہے عالمی طاقتیں بھی مانتی ہیں خطے کے لوگ بھی جانتے ہیں اور اگر افغانستان میں حالات خراب ہوں گے تو خود پاکستان میں گیس پائی پلائن کا منصوبہ ہے لائنڈ آڈر کی صورتحال ہے پاکستان کی سرمایہ کاری پھر آئے گی اگر پاکستان میں امن ہوگا بات یہ ہے کہ میں فاروق صاحب کی باتوں سے پارشلی اگری کرتا ہوں لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان سے امریکیوں کی توقعات ذرا زیادہ ہو گئی ہیں پاکستان ہو قطر ہو یہ ایک لیمٹیڈ ایمپیکٹ رکھتے ہیں طالبان کے اندر وہاں پہ جس طرح سے دولت اسلامی اپنے آپ کو منظم کر رہی ہے وہاں پہ جتنی تیزی سے افغان حکومت کئی ریٹ جو ہے کمزور پڑی ہے پورے ملک کے اندر وہاں پہ اس وقت آپ جنگ کے ذریعے بھی اس طرح سے اپنے حالات اپنے حق میں نہیں کر سکیں اب جو شرائط طالبان کی طرف سے ان اوفیشلی دی جا رہی ہیں امریکہ دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ ان کے اوپر کتنا عمل کر سکتا ہے دونوں طرف سے ایک مضبوط ٹرین لیکن امریکہ میں چکے انتخابات ہونے جا رہے ہیں آخری سال ہے صدر امامہ کا وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کا مسئلہ ایک وہ یہ کامیابی لے کے جائیں اور کریں میرا یہ خیال ہے کہ کل جو قطر سے ملاقات ہوئی وزیر اعظم قطر سے ملاقات ہوئی اسکری حکام سے ہوئی یہ بہت امپورٹنٹ تھی قطر میں جو آفیس ہے یہ واحد آفیس ہے طالبان کا جس کو طالبان نے آخرائز کیا ہوا ہے اب طالبان کے اندر اختلافات بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں ان کے مختلف گروپ سے ہیں ان کی اپینینز بھی فرق ہیں میرا یہ خیال ہے کہ آج جو چار ملک کی اجلاس ہونے جا رہا ہے قابل کے اندر اندر ایک کوشش ہے کہ فروری کے آخر میں نہ سہی تو مارچ کے شروع میں آپ حضب اسلامی کو یا وہ طالبان گروپ جن کو انفلنس کیا جا سکتا ہے ان کو مذاقرات کی ٹیبل پہ لے آئیں اور بات آگے اس میں دو امپورٹن پورٹ میں ہائیلٹ کریں پہلا بات تو یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے آدمی چیف نے وہاں پہ جو ریجنل سیکیورٹی جو خطے کے صورتحال گرف میں جو اس وقت سعودی ریبیہ اور ایران کے درمیان جو تناؤ ہے اور جو پاکستان کی کوشش امیڈیئٹ کرنے کی آئیم شو اس کی بھی بات ہوئی ہوگی اور دفاعی تابون وہ تو پاکستان اور کتر کے درمیان وہ تو چلتا ہے لیکن افغانستان کے حوالے سے صورتحال میں ایک فیکٹر ہمیں ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ ون تھرڈ افغانستان اس وقت افغان طالبان کے کنٹرول میں ہے اور افغان نیشن آرمی کی کپیسٹی جو ہے دن بر دن کم ہو رہی ہے وہ افغان طالبان کی جو فارورڈ مومنٹ سے اس کو کاؤنٹر کرنے میں ناکام ہے آپ دیکھیں ہیلمنٹ کی انہوں نے دو امپورٹنٹ ڈسٹرک جو ہے اب وہاں آرمی وہاں سے بڈرو کرنی لیکن اہم بات یہ ہے کہ آج جو کانفرنس ہونے جا رہے ہیں اس کے بھی نتائج دیکھنا پڑیں گے اور کل کی جو ملاقات ہے اس پر یہ کتنی اس کانفرنس میں وہ نتائج جو ہے وہ یوسفل ہو سکیں گے یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا ایک چیز میں ایک کر دوں بڑا قوکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرمی چیف کی جو وزٹ ہے کتر کی یہ صرف ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ دفاعی تعاون اور یہ طالبان کے معاملات میں دیکھیں ابھی تین دن پہلے پرائمشور پاکستان بھی کتر سے آئے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ جو کچھ اور سٹرٹیجک معاملات ہیں جس میں پاکستان کے عوام کو بڑا کنسرن ہے ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف نے یہ جو الانجی والے معاملات ہیں یا یہ پی آئیے کے معاملات میں جو کتر ایرویز کا آنا بیچ میں ہیں کیونکہ پی آئیے ایک سٹرٹیجک ایدارہ ہے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس پر کوئی باتی کی ہو لیکن اب یہ مارپا اس کے پاک کنسرمٹ انفرمیشن نہیں ایک حوال زمشن ہی کر سکتے ہیں کہ یہ معاملات بھی انہوں نے ڈسکس گیا ہوں گے ڈاکٹر آسن کے اس کے حوالے سے بیرزم بات کرے تو رینجرز اور تفتیشی افسر کے درمیان جو ہیں کافی تند و تیز جملوں کا تبادلہ بھی ہوا اور اعتصاب عدالت نے نیب سے سوال کیا کہ آخر اب تک یہ ریفرنس دائر کیوں نہیں کیا گیا جس پر نیب نے یہ جواب دیا کہ 26 پروری تک یہ جو ریفرنس ہے وہ دائر کر دیا جائے گا یاد رہے کہ رینجرز کے وکیل نے تفتیشی آفسر پر پر پرپرٹی کے نوبلز غائب کرنے کا بھی الزام لگایا ہے یہ معاملہ لٹکتا ہی جا رہا ہے جب تک کہ ریفرنس دائر نہیں کیا جائے گا تند ویشہ ساتھ سب کیا کہیں گے اس کیس کے حوالے سے اب تو اعتصاب عدالت نے بھی سرزنش کر دی کہ ریفرنس دائر کریں دیکھیں کل رینجرز کی طرف سے کہا گیا کہ جو بل جمع کرائے گئے تھے اس میں کوئی ڈاکومنٹس جو عدالت کا ریکارڈ تھا اس میں سے کچھ ڈاکومنٹس غائب ہو گئے ہیں دوسری طرف پولیس کا جو تفتیشی تھا اس نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ رینجرز اپنی مرضی کی تفتیش کرانا چاہ رہی ہے اگست میں ڈاکٹر آسم کو حراست میں لیا گیا تھا یہ تو میرا خیال ہے کہ دو سو سے بھی زیادہ دن ہو گئے ہیں ہر طریقے سے انویسٹیگیشن کر لی ہر طریقے سے ٹیکٹر سے بنا لی ہے اس میں سے نکلا کچھ نہیں رینجرز نے یہ کیس خراب کر دیا ہے رینجرز کی تربیت جو ہے وہ بیسک جو پولیسنگ ہوتی ہے اس حوالے سے نہیں ہوتی اب جب تحقیقات مکمل ہونے کا کہہ رہے ہیں تو پھر ڈاکٹر آسم کو حراست میں رکھنے کا جواز بظاہر نہیں ہے لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ اب ہم نیا ریفرنس بنانے جا رہے ہیں جس طریقے سے ان کے پرسنل اسسسٹن شکیل کو گرفتار کیا گیا میرا سوال یہ ہے کہ کیا کراچی غزا کی پٹی پہ ہے کیا یہ کہیں سرینگر کے آس پاس ہے آپ کس طریقے سے اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں آپ دیکھئے یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ اپنی مرضی کا الزام ہو مرضی کی تفتیش ہو مرضی کی عدالت ہو مرضی کا فیصلہ ہو نہیں سر رول آف لا کے تحت آپ کو چلنا ہوگا انور منصور ان کے وکیل ہیں انہوں نے کل کہا ہے کہ جناب یہ پولیٹسائز طریقے سے نیب کو چلایا جا رہا ہے بھئی ایک ایسا نیب جس کا اپنا چیئرمن جو ہے وہ نائی سیئل کیس کے اندر جو ہے وہ براہ راس ملوث ہے اس کو تو ریزائن دے کے وہ کہتے ہیں کہ ان کو اپنے سامنا استفاہ دے کے الزامات کا سامنا کرنا چاہیے جب وہ کلین ہو جائے پھر وہ دوسروں کا احتساب کرنے کی طرف آئے آپ دیکھئے کہ رینجرز نے کمال کیا کیا چار سو پچاس ارب روپے کا الزام ڈاکٹر آسم پہ لگایا چار سو پچاس ارب میں حساب میں ویک ہوں یہ میرا خیال ہے کہ کچھ ساڑھے چار ارب ڈالر ہوگا سٹیٹ بینک کے پاس جو اس وقت ریزاروز ہیں وہ پندرہ سولہ چودہ پندرہ ارب ڈالر ہوں گے اس کا مطلب یہ ایک سو باسٹھ ارب روپے کی ہم نے اورنج بنائی ہے بتیس ارب روپے کی ہم نے یہ میٹرو بنائی ہے چار سو پچاس ارب روپے لوٹ کے لے گیا بھائی اس کا کوئی ثبوت تو دو آپ اتنے بڑے الزام لگا رہے ہو بعد میں آپ اس کو عدالت میں ثابت نہیں کر سکتے ہو نہیں جو تنویر صاحب باپ کہہ رہا ہے کہ یہ تو میں یہ کہوں گا کہ جو ہر جو دیفرنس لوئر ہوتا ہے یا جو دیفرنس کی ٹیم ہوتی ان کا میشہ کام ہوتا ہے کہ آپ کیس کو خراب کریں آپ جو نیب کا ادارہ ہے اس کو کونٹیورشل بنائیں اور جو ابھی کرنے کی کوشش کی جاری ہے سیچویشن بہت کلیر ہے نیب نے جو پہلا ریفرنس دائر کرنا تھا جو اپروو ہو گیا میں خیلی تین چار دنوں میں دائر ہو جائے گا ریفرنس تب دائر ہوتا ہے تنویر صاحب بات سن لیں میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا ریفرنس دائر ہوتا ہے جب آپ کی انکواری انویسٹگیشن مکمل ہو جائے جب آپ کے پاس آپ سمجھیں کہ آپ کا کیس ٹرائل وردی ہے آپ کے پاس اتنا ایویڈنس موجود ہے آپ کے پاس ویٹنس موجود ہیں کہ آپ اس کیس کو جا کے کوٹ کے اندر پیش کریں میری بات سن لیں دوسری چیز یہ ہے کہ اپنا اس کیس میں تو بات بڑی کلیر ہے وہ بار بار رنجز والے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ڈیس پیل تافت جو ہیں جنہوں نے اب چیز آگئی ہے کہ کتنے کچھ بلز ہیں جو کہ کمپیوٹر ریکارڈ سے نکال دیا ہے ایک بات اور ایڈ کر لیجی اس کا جواب دے دی یہ میرے پاس ڈکٹر آسم کے سٹاف کو کہا چاہ رہا ہے کہ زندگی چاہتے ہو تو ہماری مرضی کا بیان دو یہ غبر پاکستان کے سب سے بڑے اخبار میں جب ہی ہے آپ کس طرح سے آپ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہراز کر رہے ہیں ان کو مجبور کر رہے ہیں یہ مارمن سے دیگوان نہیں ہے تو ہماری مرضی کا بیان دو ڈکٹر آسم کے کیس میں جو وٹنسز ہیں جو زیادی ہسپیٹل کے لوگ ہیں انہوں نے اپنی تمام سٹیٹمنٹ دے دی ہیں انہوں نے تمام کنفیشن کر لی ہیں اب یہ جو ریکارڈ غائب کیا گیا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تنویر صاحب یہ آسیر زدائی صاحب کا جو ایسٹی ایس کٹیکنا کیس تھا وہ بھی ریکارڈ جو ہے غائب کیا گیا تھا اور وہ کیس جیت کے تھے سب وہ تو ایم نارو کے بعد خود لاہور سے بھٹوائے گیا تھا وہ تو ارجنل ریکارڈ ہے انہوں نے غائب کرا دیا تو ابھی آپ دیکھیں گے جیسے یہ کیس آگی چلے گا اور خبریں آئیں گی یہ ریکارڈ بھی غائب یہ ریکارڈ بھی غائب یہ طریقہ ہوتا ہے ان لوگوں کے خلاف کاروئی ہونی چاہیے جنہوں نے دو سو دن گزارے عدالت کا بھی ٹائمز آئے کیا لیکن کچھ تو ملا تھا ملا ہوتا تو پھر نئے ریفرنس کی روک بڑھتی بھئی وہ ریفرنس کے پر آٹھ نظامات ہیں ابھی تو دو تین نظامات کا ریفرنس مانا ہے ابھی تو باقی زمان کی باتیں سنیں آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک میں شاید ہیومن رائٹس ہے ہی نہیں ہے جس طریقے سے کیس سرائے جانا ہے ابھی آپ دیکھیں گے اس کیس میں کیا ہوگا پرانی طریقہ ججز کو تھرٹن کیا جائے گا وٹنسز کو خریدہ جائے گا ججز کو وٹنسز کو ڈرائے جائے گا ڈیفینس لوائز کو خریدہ جائے گا پروسٹیوشن لوائز کو خریدہ جائے گا سنیں اور پروسٹیوشن کو بلے کی جائیں گی تو یہ پرانے طریقے اب اگلا طریقہ کیا کر ریکارڈ غائب کر دو آپ کو اور بھی خبری آئیں گی کہ یہ ریکارڈ غائب ہو گیا اور ریکارڈ غائب ہو گا یہ طریقہ ان کا کیسز کو ختم کرنے کا عدالتیں جو ہیں یہ تو قانون کے مطابق چلتی ہیں آئین کے مطابق چلتی ہیں کسی کے خواہشوں کے بعد نہیں چلتی کوئی بندہ صبح اٹھ کے کہہ دے کہ چار سو پچاس عرب کی کسی نے کی ہے اس کو ایویڈنس دینا ہوگا سبوت دینا ہوگا دو سو دن گزار کے بھی اگر آپ کے پاس سبوت نہیں ہے تو آپ کو اپنے رویے پہ نظر سانی کرنی چاہیے سب پوائنٹ سبیت کے کوشش کریں وہ آکے نیپ کے اندر ریفنس جو ہے یہاں پہ پیش نہیں کریں گے ریفنس میں یہ ریکارڈ یہ ایویڈنس موجود ہوتا ہے نہ آپ کا اعتبار تفتیشی کے اوپر ہے نہ آپ کا اعتبار پرانسیکیشن کے اوپر ہے نہ آپ کا اعتبار عدالت کے ریکارڈ جب کورٹ نے خود کل کہہ دیا کورٹ نے کہا کہ کورٹ نے اب تا لیک آف کانفیڈنس شو کیا ہے یہ انویسٹیکیشن آسٹر رینجرز والے کریں اس کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے تو اگر کورٹ بھی لیک آف کانفیڈنس شو کر رہی ہے رینجرز کو بھی اس حوالے سے تاہفوزات ہیں روسیکیشن کو بھی تاہفوزات ہیں تو پھر دیکھنا یہ کہ معاملہ آگے کیسے چلے گا کیونکہ جو حقائق ہیں وہ بھی روز بر روز رپورٹ ہو رہے ہیں اور جب حقائق رپورٹ بھی ہو رہے ہیں اس کے بعد بھی یہ کیس کس طرح چلے گا یہ تو اب تب پتہ چلے گا جب نیپ ریفنس دائر کرے گا اور اس کے بعد کی صورتحال کیا بنتی ہے اگلی خبر کے جانب بڑھتے ہیں ہم یہ آپ کو بتائیں کہ سینئر پروفیسرز اب تیار ہو جائیں کیونکہ پنجاب حکومت نے ایک نیا فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ اب پروفیسرز کی ڈیوٹی ایمرجنسی آؤٹڈورز میں لگائی جائے گی ہمیشہ سے شکایت یہ رہی ہے جو وہاں پر مریض آتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ایمرجنسی میں جونئر ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہاں پر پروفیسرز آتے ہی نہیں صرف لیکچر دیتے ہیں اس کے بعد پرائیوٹ ہسپتالوں کا رخ کر لیتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آرڈرز جب پنجاب حکومت جاری کرے گی تو کس حد تک اس پر عمل درامت کرا پائے گی فاروق صاحب لوگ تو ایمرجنسیز اور بڑے ہسپتالوں کا رخ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم بھی بڑے سینئر سپیشلس ڈاکٹرز ہر وقت موجود ہوتے ہیں اب یہ صورتحال ہے آپ کو لگتا ہے پروفیسرز عمل کر پائیں گی آپ پھر ایک اور ہر تعالیم دیکھیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو پروفیسرز اور یہ سینئر ڈاکٹرز ہیں ان کا بھی ایک الہدہ مافی ہے پاکستان کی میڈیکل کیئر سسٹم میں میں تو خود اس لیے اس صورتحال کو جانتا ہوں کہ جب میں نیب میں تھا تو دوہزار آٹھ میں ہم نے کئی مہینے لگائے تھے ہم نے میوہ ہسپیٹل لہور کو ایک موڈل لیا تھا اور دیکھیں کہ یہاں پہ کیسے ہمارے جو ہیلتھ کیر سسٹم میں ہسپیٹل میں ہمارے کرپشن ہیں وہ دیکھیں کہاں کا ہوتی اور کیسے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور یہ ایک ایلیمنٹ وہاں پہ تھا دیکھیں یہ جو سینئر ڈاکٹرز ہیں ان کے پہ کوئی کٹرول نہیں ہوتا ہمیں تو یہاں تک پتہ لگا کہ خود بتاتے ہیں جس سینئر ڈاکٹرز کہ جناب ان کا نقصد ہوتا ہے یہ فارمسوٹیکل کمیل کے ساتھ یہ ایک اے دو دیفتر کے فیملی کے ساتھ ان کو بائٹ ٹرپ کرائے جاتے ہیں سیون آر کے چکر میں یہی ہیں جو پھر کچھ ایسی میڈیسنز ہیں جو انہی کے پاس تھے جو یہی میڈیسنز ہیں یہی پرسکرائب کراتے ہیں there is big money involved اور یہ بات صحیح ہے کہ جب ہم جاتے تھے راؤنگ پہ سینئر ڈاکٹرز تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا وہ جو پروفیسرز ہوتے تھے زیادہ تر آپ کو یہ ینگ ڈاکٹرز 20 ڈاکٹرز انٹرنیر یہی نظر آتے تھے تو یہ بات تو صحیح ہے پھر کیا ہے دوسری corruption practice سامنے کی آتی تھی جناب ان تمام سینئر پروفیسر کو نئی بات میں نہیں کر رہا ہوں یہ سب کو پتا ہے اور آپ اس کو control نہیں کر سکے ان کی اپنے private hospitals ہیں یہ private hospital میں جا کے practices کرتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی working hours کا time پورا کریں بلکہ working hours میں بھی یہ جائیں گے جا کے وہاں پہ operations کریں گے تو آپ کیا expect کر رہے ہیں ہم کل رو رہے تھے کہ ارکان assembly جو ہے وہ assembly میں نہیں آتے بڑی زیادتی کرتے ہیں بڑا جو tax moneyز آیا ہوتی ہے یہ professor جو health department کے داماد بنے ہوئے ہیں اپنی منمرزی کر رہے ہیں کوئی دنیا میں طاقت ہے جو پوچھے کہ professor کتنے گھنڈے آتے ہیں کتنے گھنڈے حسبتال میں گزارتے ہیں کتنا time emergency میں دیتے ہیں کوئی accident ہو جائے لوگ emergency میں مر رہے ہیں مریضوں کو اناڑی جونئر ڈکٹروں کے حوالے کیا ہوا ہے اور professor جو ہیں ان کا scholarship لگا ہوا ہے اور ان کو کوئی نہیں میں ایسے professorوں کو جانتا ہوں جو professor یعنی میں اب نام نہیں لینا چاہتا لیکن لاہور میں دو تین اہم شخصیات ہیں جو ان کے علاج کرتے ہیں وہ نہ secretary health کو پوچھتے ہیں نہ اپنے principal پوچھتے ہیں نہ اپنے MS کو لفٹ کراتے ہیں ایک بندہ میرا رشتے دار ہے وہ بندہ پریشان میں نے کہا بھائی تم پریشان کیوں اس نے کہا میں بہت بڑے سرکاری دفتر سے ریٹائر ہوا ہوں میں ایک آئی سپیشلسٹ پروفیسر کے پاس گیا اس نے کہا موتی کی تکلیف ہے تم جا کے اپریشن کراؤں دوسرے کے پاس گیا اس نے کہا تمہیں تو کوئی موتی کی تکلیف نہیں ہے تم بالکل ٹھیک ہو اپریشن کی ضرورت نہیں وہ کہتا ہے کوئی تیسرا پروفیسر بتا دو جو مجھے دیانتداری سے بتا دے کہ میری آنکھ کا اصل مسئلہ کیا ہے یہ جو لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے ان کو چیک کرنا چاہیے ان کو ڈیوٹی دینی چاہیے یہ رزق حلال نہیں کماتے جو سرکاری دفتروں میں نہیں جاتے پرائیویٹ اور میں تو حیران ہوں کہ جس طرح یہ چمری دھڑے پرائیویٹ حضرتالوں میں ان لوگوں کو یہاں ضرب عزب کی ضرورت ہے حیلت ریبارٹمنٹ میں یہ تھار سے برا حال کر دیا یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ میری ذمہ داری ہے آپ کی ہے میڈیا کی یہ گورنمنٹ کے ذمہ داری ہے تو گورنمنٹ کیوں نہیں اپنا آپ جو کہتے ہیں جمہوری گورنمنٹ ہے کیوں نہیں وہ اپنا آپ پہلے گورنمنٹ کو کوئی سکھا سانس تو لے لینے دیں جس طرح سے گورنمنٹ کے جنب دار رہے ہیں جس طرح اب یہ پجاب حکومت ہے جس نے یہ کہا ہے کہ اب ان پروفیسروں کو آنا ہوگا چار رکنی کمیٹی بنائی ہے فیصل مزود کی ضرب رہی میں اور یہ کمیٹی ان کے اوقات کار کا تیین کرے گی آپ دیکھئے لیکن یہ حکومت بھی تو سئی دفعہ ملی ہوتی ہے آپ دیکھئے بات سنیں اپنی شاہر کے غلاب سمجھتے ہیں میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں حکومت جو ہے حکومت پنجاب گورنمنٹ بے بس ہے اور اس طرح صرف پنجاب گورنمنٹ نہیں یہ ہر جگہ ہو رہا ہے اور دوسرا میں جو سیکٹری ہیلک کو ملا جا کے میں نے کہا جی یہ آپ دیکھیں رائٹ انڈر یو نوز ان لہور میو آسپیٹل میں یہ ہو رہا ہے دوائیاں باہر جا کے ہم لے کے آئے سیمپل جو باہر بزاروں میں میو آسپیٹل کی دوائیاں بکری وہ اوپے مورے لگی ہیں تو کہتے ہیں بیمار صاحب ہم کیا کرے ہیں ادھر تو آوہ آوہ بگڑا ہوا ہے لیکن یہ آوہ جو ہے نا سر آوہ بگڑا ہے لیکن اس طرح آپ نے کہا کوئی سیکٹری بیمار ہو جائے تو اہم سکتری بیمار ہو جائے اس کے لیے دوائیاں بھی آ جاتی ہیں اس کے لیے اپریشن بھی ہو جاتا ہے لیکن جس طرح پالوک صاحب نے کہا کہ پنجاب حکومت کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے اور اگر پنجاب حکومت اس پہ ایکشن لے بھی لیتا سوال یہ اڑتا ہے کہ آخر کا یہ جو پروفیسرز ہیں یہ اس آرڈر کو مانیں گے نہیں مانیں گے کیونکہ ان کے مطابق وہ ایک بہت بڑا مافیا بن چکا ہے اگلی خبر ہم شامل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ملیٹری ٹنک ٹانک سٹاک ہولن انٹرنیشنل پیس ریسرچ نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں یہ بتائی گیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اسلحہ درامت کرنے والے ممالک میں سیرفیرست ہے جبکہ پاکستان کا دسوہ نمبر ہے تنویش ازاد صاحب بھارت نمبر ایک پہ ہے پاکستان نمبر دس پہ ہے اور بھی ممالک کے نام اس میں شامل ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ جو اسلحی کی دوڑ ہے اور اپنی دفاعی طاقت کو مضبوط کرنے کا جو سسٹم ہے وہ اب تک اس خطے میں موجود ہے اور بھارت جو ہے وہ لیڈ کر آئے دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ کا ایک تنگ ٹینک ہے ملٹری تنگ ٹینک سٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ سپری کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے یہ ہر سال ایک رپورٹ دیتا ہے دوہزار پندرہ کی پچھلے دوہزار دس گیارہ سے دوہزار پندرہ تک پانچ سالوں میں جو اسلحہ خریدہ گیا ہے پاکستان کا دسوہ نمبر ہے دس ملک جو ہے امریکہ سب سے زیادہ اسلحہ بیچنے والا ملک ہے چائنا جو ہے وہ بھی اب زیادہ بیچ رہا ہے سعودی عرب بھارت چین پاکستان یہ وہ ملک ہیں جو سب سے زیادہ اسلحہ خریدنے والی لسٹ کے اندر شامل ہیں بات یہ ہے کہ اگر اسلحے کے زور کے اوپر کسی ملک کو محفوظ بنایا جا سکتا تو آج شاید دنیا بہت زیادہ محفوظ ہوتا ہے میں نے اس اخبار سارے کھنگالے کہ مجھے پتا چلے کہ یہ جو مسلمان ملک ہیں کیا دنیا کی بڑی یونیورسٹیاں ان میں ہیں کیا یہ گربت کی شرائن کے اندر کام ہوگی کیا چھوٹی عمر کے بچوں کی مواد کام ہوگی یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے کہ جو یہ ملک جو ہیں یہ زیادہ اسلحہ خریدنے والوں کی فرس میں شامل ہوگئے پاکستان کے پاس ایک جسٹیفکیشن ہے کہ اگر ہم انڈیا کے ساتھ اپنا توازن نہیں قائم کریں گے اسلحے کا تو پھر ایٹمی جنگ کا خطرہ ہو سکتا ہے بھائی اتنا اسلحہ خرید کے دنیا کے دسویں نمبر پہنچ کے اب بھی ہم انڈیا کے ساتھ ہمارا جو روایتی اسلحے کا جو توازن ہے وہ انڈیا کی فیور میں ہے میرے یہ خیال ہے کہ آپ دیکھئے کہ سعودی عرب سب سے بڑا خریدار ہے امریکہ سے اسلحے کا یمن کے اندر استعمال کر رہا ہے اسلحے کو اور امریکہ یمن میں جتنے حملے ہو رہے ہیں اس کو سپورٹ کر رہا ہے اس انٹرنیشنل سازش کو بھی سمجھنا چاہیے یہ جو جنگ کی دنیا ہے برود کی دنیا ہے اسلحے کی دنیا ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے ڈیویلمنٹ کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ امن کے ساتھ ہیومن رائٹس کے ساتھ یہ جو چوبیس گھنٹے بخار جو ہم نے جنگ کا چڑھایا ہوتا ہے یہ دنیا کے اندر جو لوگ ہم چین کے سب سے بڑے خریدار ہیں اس کے باوجود ہم چینہ سے کوالیٹی بہتر ہونے کی وجہ سے اسلحہ لیتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس پالیسی کو بدلنے چاہیے دیکھیں جی بات پہلی یہ ہے کہ یہ امریکہ کنی ہے یہ سویڈن کا تنک ٹانک ہے سٹاکھ ہوم انٹرناشنل پیس سرچ انسیچوٹ سپری اور ان کی یہ رپورٹ آتی ہے یہ جو بھی رپورٹ آئی ہے یہ دو ہزار پندرہ کی ہے کہ دو ہزار پندرہ میں پاکستان نے جو اسلحہ امپورٹ کیا اس کی ویلیو تھی یعنی کہ پوائنٹ سیون بلین ڈالرز سیون ہنڈرڈ این تھٹی سکھ ملین ڈالرز کے قریب یہ ایک ارب ڈالر سے کم انڈیا اس کے مقابلے میں جو تنویر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کتنا انڈیا کا ہے تقریباً تین ارب ڈالر تو آپ دیکھ لیں کہ کتنے گناہ زیادہ انڈیاں حالانکہ ہم ان کو ان کی جو آمز ریسوس کو میچ نہیں کر سکتے ہونکہ ہماری اتنی اکانومی انڈیس ٹونگ نہیں ہے چین جیسا مل تیسر نمبر پر چین نے تو ہے چین تیسر نمبر پر اس لیے ہے کہ چین ایک دیکھیں ایک گلوبل پاور بنا چاہ رہے ہیں ہم نے تو گلوبل پاور بنا وہ تو پوری دنیا میں اپنا ملٹری اثر و سوک وہ کرنا چاہ رہے ہیں امپورٹنٹ بات جو میں یہ کہنا ہے وہ یہ ہے تنویر صاحب نے کہا بھائی یہ ٹھیک ہے یہ ہونے چاہیے ہیں لیکن امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ دیکھیں یہ جو ہم نے اگر ہم امپورٹ نہ کریں اپنی منموم رکوارمنٹ بھی نہ کریں باید اویر تنویر صاحب ہنڈرڈ میلن ڈالرز کی ویپنڈ اور امونیشن ایکسپورٹ ہم پاکستان بھی کر رہا ہے ہم بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اگر ہم یہ نہیں کریں گے آج کل کے حالات میں اپنا منموم رکوارمنٹ ڈیفنس مجد پہ نہیں کریں گے ہمارا حال وہی ہوگا جو لیبیا کے ہوا سیریا کے ہوا ایراک کے ہوا آج اگر پاکستان بچا ہوا یعنی کہ اپنی اگزسٹنس کے لیے یہ خریداری کرنی پڑتی ہے اور اگر یہ کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے ویوز یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ بلدیا فیکٹری کی انویسٹیگیشن رپورٹ آئی اور کافی تہل کا انکشافات اس میں ہوئے اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد موسیقی حادثے میں اب جی آئی ٹی کی انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور انتہائی پریشان کن اور تہل کا ہی انکشافات سامنے آئے اور انکشاف یہ ہے کہ دو سو انتر مزدوروں کو صرف بیس کروڑ کا بھتہ نہ دینے پر زندہ جلا دیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ فیکٹری میں پارٹنشت نہ دینے پر رحمان بھولا اور حماد صدیقی کی ایمہ پر ہی آگ لگائے گئی ہے اور بھی بہت سارے جی آئی ٹی نے اس رپورٹ کے اندر انکشافات کیے ہیں پاروکمی صاحب یہ کون سا ملک ہے جہاں پہ جنگل کا قانون ہے بھتہ نہیں دیا جاتا آگ لگا دی جاتی ہے ایک طرح بہت افسوسناک اور شرمناک صورتحال ہے میں سمطہ صرف کراچی کے عوام کے لیے پوری پاکستانی عوام کے لیے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی اور میں سمطہ جو سندھ گورنمنٹ ہیں ان کے پر ماتے بھی بہت بڑا سٹیگما ہے یہ دو ہزار بارہ کا ثانیہ ہے اور آپ مجھے بتائیں ابھی تک ہر یہ انویسٹیگیشن پولیس رپورٹ جی آئی ٹی ہم ان چکروں سے نیوائے نہیں نکل دیں اور بھائی یہ چیزیں تو پہلے دن پاکستانی عوام کو معلوم تھا کہ ہوا کیا ہے بتا نہیں دیا گیا انہوں نے کہا کہ اس فیکٹری کو آگ لگا دو وہ فیکٹری کے لوگ لے کے پلاسٹیک کے تھالے میں ایکسپروسیف ڈال کے انہوں نے جناب فیکٹری کو آگ لگا دی میں تو حیرار ہوں کراچی کے ہمارے عوام پہ کہ کراچی کے عوام اتنا کچھ اتجاج کرتے ہیں اتنا کچھ کرتے ہیں یہ بلدیا سانے بلدیا میں جو لوگوں کو جسٹس ان کو جو کیفر کرداء تک پہنچانا ہے اس کی کچھ کراچی والے لوگ جو ہیں وہ بات نہیں کرتے ہیں اور دوسری شرم لاک بات یہ ہے کہ جناب یہ فیکٹری کے عونر سے چھے کروڑ پہ لیا گیا یہ لوگوں کو کمپرسیٹ کرنے دسٹیبوشن کے لیے اور اب پتہ یہ لگا کہ وہ چھے کروڑ پہ آئے ایک پارٹی کے پولٹیکل پارٹی کے جس پہ الزام ہے کہ وہ انوالڈ اس میں ہیں ان کے اکاؤنٹس میں ڈالا گیا وہ چھے کروڑ بھی غائب ہو گیا میں یہ سمعتا ہوں اب آپ یہ نہ کہیں کہ یہ بھی الزام ہے یہ بھی ایک اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہے یہ بھی جناب کوئی شورٹ سکیٹنگ سے آگ لگی ہے چیزیں سامنے آگئے ہیں ہونا کیا چاہیے ملٹری کورٹ میں اس کا ٹرائل ہونا چاہیے جو لوگ ہیں جو نامزد کیے گئے ہیں بھئی اگر وہ دبائی میں بیٹھے ہیں لندن میں بیٹھے ہیں یہ نہیں ہے اب چار سال لگے گا ان کو واپت لانے میں ابھی لے کے آئیں ان کو ٹرائل کرنے ملٹری کورٹ میں آفارک کرنے ہو میں فاروق صاحب کی طرح یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ صرف افسوسناک واقعہ ہے شرمناک واقعہ ہے میں تو یہ کہوں گا یہ ایک معمول کا واقعہ ہے مرنے والے لوگ غریب لوگ تھے غریب لوگوں کا اس ملک میں والی بارسی کوئی نہیں ہے آپ نے دیکھا نہیں کہ راولپنڈی کے اندر اہم شخصیت کے اوپر دو اٹیک ہوئے دونوں کے بندے پکڑے گئے دونوں کو سزا ملی دونوں کیفرے کردہ تک پہنچے اسے اہم آدمی تھا عزت ماب آدمی تھا یہ جو عام لوگ ہوتے ہیں بیچارے ان کے اسی طرح سے ہوتا ہے میں تو اللہ کے نام پہ یہ فریاد کر سکتا ہوں کہ جے ایٹی رپورٹ جو بنی ہے اس میں ریکمنٹ کیا گیا ہے کہ ای سی ایل میں ان کے نام ڈالے جائیں مالکان نے بتا دیا ہے کہ پیسے کون مطالبہ کر رہے تھے کون بیس کروٹ مانگ رہے تھے کون کون بھتا لے کے جاتا تھا یہاں سب کچھ کلیر ہو چکا ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ نہیں یہ فیار دج کی جائے اس کے ایویڈنسز سامنے لائے جائیں جو جے ایٹی نہیں کی ہیں اور جے ایٹی سے میں درخواست کروں گا کہ جس طرح مادل ٹاؤن کے واقعے میں آپ نے پہلے مسٹر اے کا نام بھی اور بعد میں چینج کر کے مسٹر بی کر دیا وہ انفلینس ہو کے اپنی رپورٹ تبدیل نہ کرے دوسرا مجھے فاروق صاحب سے یہ کہنا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نیا اینارو آ جائے اور اس کے بعد یہ سارے لوگ بھی معاف کر دیے جائیں جس طرح ماضی میں ہم نے تربیر صاحب آپ عزت مابا اینارو کی تو بات کر رہے ہیں آپ یہ پنجاب جاب کی جہمہوری گورنمنٹ ہے جو مرٹوں ثانے ہیں اس کی آپ بات نہیں کرتے ہیں چونہ لوگوں کو دن دھیارے گولی مار کے ماتھائی پر مار گئے دو خواتین اس کی آپ بات نہیں کرتے ہیں آپ وہ بھی کہیں گے اقراجی کے اندر ایک وقت اقراج ایسا آیا تھا کہ جو شادی کرتا تھا بچے بیٹے بیٹی کی اس کو کچھ پیسے بھتے کے طور پر دیرے جو مکان بناتا تھا اس کو دینے پڑتے تھے کیا ماجرہ ہے کہ وہاں اگزیکٹ کا بزنس اتنا روج پہ چلا اس کی ہوا کو کسی نہیں دیکھا سوال تو بہت سارے ہیں آپ اگر اس طرح سے دیکھیں گے تو بہت سی چیزیں آئیں گی سامنے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ مجھے افسوس سے کہنا پڑا ہے ہمارا لیگل سسٹم جو ہے وہ بھی اتنی کمزوریہ دکھا رہا ہے ایک بندہ یہاں سے آئی جی بنا کے بھیجا گیا نواز شریف دور میں کراچی اس بندے نے کہا کہ صبح دفتر لگیں گے پولیس کے لا اینڈ آڈر ٹھیک کریں گے نو بجے سارا سٹاف آئے گا دیکھے گا کل عدالتوں میں کون سے مقدمات ہیں کیا شواہد ہے کیا ریکارڈ ہے کیا چیزیں ہیں جو لوگ عدالت میں جائیں گے ان کے کھانے کا بندوبست کریں گے انہوں نے پرسو کیا نائنٹی پرسنٹ کرائیم ریٹ جو ہے وہ اس میں اندر بہتری آگئے لیکن اب وہاں پہ وینجرز موجود ہیں وہاں پہ لا انفورسنگ ایجنسی آپ تو حالات بہت بہتر ہو پولیس ہے ایف آئی اے سارے ہیں اگر گورنمنٹ کی ویل نہیں ہے تو سار گورنمنٹ تو پہی ہے ملک گورنمنٹ تھوڑی چلا رہی ہے جو بری حکومت تھوڑی ملک چلا رہی ہے وہی تو سن گورنمنٹ ہے اسی کی بات کر رہا ہے یہ کیس انہوں نے پروسیکیوٹ کر رہا ہے جو لوگ اصلی حاکم ہیں ان کو بھی حرکت میں آنا چاہیے بلکل اور دوہزار بارہ میں یہ واقعہ ہوا ہے اور اب تو بہت بگ گزر چکا ہے اور جس طرح انہوں نے کہا کہ جو چھے کروڑ تھے وہ بھی ان کے لبائی کین کو نہیں دی گئے تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا ویوز نیکس خبر شامل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ سیاسی پارٹیوں میں کتنی جمہوریت ہیں ملک میں تو جمہوریت کے یہ لوگ دعوے دار بنے ہوئے ہیں لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ مسلم نگ نون جو ہے وہ پل ڈاٹ سروے کے مطابق جو ہے سب سے آخر پہ ہے اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی جماعتیں ہیں جو پل ڈاٹ سروے میں انہوں نے نام دیا ہے اور کارکردگی کی طرح مسلم نگ نون جو ہے جمہوریت میں سب سے پیچھے ہے حالانکہ ہماری ملک میں مسلم نگ نون کی حکومت ہے جمہوریت کے سب سے بڑے دعوے دار یہ خود ہیں جماعت اسلامی داخلی جمہوریت میں نمبر ایک ہے تحریک انصاف تیسرے پہ ہے نیشنل پارٹی دوسرے نمبر پہ ہے تنویش ازاد صاحب جمہوریت کے تو آپ بھی بہت بڑے نمبر دار ہیں اکثر آپ بات کرتے ہیں یہ کیا ماجرہ ہے کہ مسلم نون کے اندر ہی جمہوریت نہیں ہے اگرچہ میرا کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے ایک پروفیشن جنلسٹ کے طور پہ چیزوں کو دیکھتا ہوں لیکن ایک پاکستانی کے طور پہ میرے لیے یہ ندامت کی بات ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت کا منظر نامہ پیش کیا گیا ہے جماعت اسلامی ایک مذہبی جماعت ہے لیکن سکسٹی ایٹھ یئر سے وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں ٹرانسپیرر طریقے سے ہو رہے ہیں اور وہاں پہ مشافرہ سے معاملہ چلا ہے جو سب سے بڑی پاپولر جماعت ہے جو الیکشن کراتی ہیں جماعت اسلامی ہو جائے نیشنل پارٹی ہو جائے ان کو لوگ ووٹی نہیں دیتے جن کو ووٹ دیتے ہیں ان کے اندر عامریت ہے اب دیکھئے کہ ستر خاندان ہیں جو پاکستان کی سیاست پر چھائے ہوئے یہاں پہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کے ذابطوں کے تحت ضروری ہے مولانا یعنی جے یو آئی الیکشن کراتی ہے تو مفتی محمود صاحب کے صاحب زادے فضل الرحمان صاحب آجاتے ہیں شجاعت صاحب الیکشن کراتے ہیں تو پرویز لائی مونس رہی آ جاتے ہیں نون لگ کراتی ہے شباز شریف صاحب اور حمزہ شباز شریف صاحب مریم صاحب یہ آ جاتے ہیں اب دیکھئے یہ جو ایک لمبی لسٹ ہے ان خاندانوں کی وراستی سیاست کا جو معاملہ ہے نہ کارکنوں کی سیاستی جماعتوں میں مشاورت ہے نہ فیصلہ سازی میں ان کو کوئی اختیار ہے نہ کوئی اختلاف کر سکتا ہے نہ فیڈبیک لینے کا کوئی سلسلہ ہے اگر جماعتیں اس طریقے سے چلیں گی تو میرے لیے مشکل ہوگا کہ میں جمہوریت کو ڈیفنٹ کر سکتا اب پہلی بات یہ ہے کہ تنویر صاحب اب آج سمجھ گئے ہیں کہ جناب یہ جو مین پارٹیز ہیں اس وقت آپ کی جو پاور میں ہیں پیپل پارٹی و پیمینر یہ ڈیموکراتک پارٹیز نہیں ہیں یہ اینٹی ڈیموکراتک پارٹیز ہیں یہ اینٹی پیپل پارٹیز ہیں یہ سٹیٹس کو پارٹیز ہیں لیکن ایکچول چیز دیکھیں جناب یہ تنویر صاحب جو چیز بتانی رہے دو ہزار چودہ کی جو پیل ڈیٹ کی رپورٹ آئی تھی اس میں پی ٹی آئی تحریک انصاف وہ نمبر ون اور پیپل پارٹیز اور پی ایم لن پی ایم لن was at the end اب تنویر صاحب ہوا کیا ہے یہ جماعت سلامی اور نیشنل پارٹی کے تو ویسی لائے گیا ہے آپ کریڈٹ دیں پی ایم لن کے سٹریٹیجک میڈیا سلپ کو کیسے جناب آپ کو بالو ہے کہ پیل ڈیٹ کی رپورٹ پہ اور باقی جو گیلپ پولز آتے ہیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ تمام چیزیں انجینئرڈ ہوتی ہیں مقصد اس رپورٹ کے یہ تھا یہ پی ٹی آئی کو نمبر ون سے نمبر تھی یہ اس کرنے میں وہ کامیاب ہوئے پی ٹی آئی کے تو اپنے لوگوں نے کہا کہ ہمارے الیکشن میں پیسے چلے ہیں ہمارے اپنے الیکشن میں اب کیا ہو رہا ہے اب یہاں پہ خاموشی کے ساتھ مکمکہ ہو رہا ہے اور یہ الیکشن کے اندر جو ہے بچہ تمہیں فلان ٹکٹ مل جائے گی تمہیں وہ سیٹ ہوگی اسی طرح اپنے انمبر اکی ہو جائیں گی اور بھئی ان پارٹیز میں جو مین پارٹیز میں اندر اب عامریت ہے یہ ڈسنٹ کو ڈیفرل اپینل کو الاؤنی کرتے ہیں ٹولرس لیول لو ہے ان کے فرنس کی کیا کو عالی کے انصاف اور یہ سارے مورسی اور یہ جو وراثت والی سیاست ہے اس پر عمل کر رہے ہیں یہ تو بادشاہت والی پارٹیز ہیں آپ ان کو ڈیموکریٹک پارٹیز لیکن اس کا فیصلہ تو عوام کرے گی کہ آخری مورسی سیاست سے کب عوام نجات چاہے گی اور عوام یہ فیصلہ تب ہی کرے گی جب عوام ووٹ صحیح پارٹی کو دے گی اگلی خبر ہم شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ ذلعی حکومتوں کا کشکول تو خالی ہی ہے بلدی آتے انتخابات ہوئے عوام نے اپنے نمائن دے بیچ انہیں لیکن کیا فائدہ ہے جب انہیں بجٹ ہی نہ دیا جائے عوام کے فائدے کے لیے اور وہ عوام کی فلاو بیبوت کے لیے خالی ہاتھ خالی کشکول لیے کیا کام کریں گے وفاق کی منظوری کے باوجود ذلعی حکومتوں کو جو ہے فنڈز جاری نہیں کیے گئے اور محقبہ خزانہ نے کورا سا جواب انہیں دے دیا ہے تنویش عزاد صاحب کیا فائدہ ہے پھر الیکشن بھی ہم نے کرا لیا اگر یہ انہی حال کرنا تھا پہلی بات یہ ہے کہ جو عوام کا پیسہ ہے ایک تو اس کو روکنا جرم ہے دوسرا اس کو ایک مد کے لیے مختص کیا جائے دوسری مد میں لگانا جرم ہے پھر ان کو ڈلے کرنا جو ہے وہ جرم ہے ڈلے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرتال بننے تھے سکول بننے تھے جو عوام کی فلا کا کام ہونا تھا وہ اس میں تاخیر ہو جاتی ہے روگ ذرائع مواش پیدا کرنے کے لیے محول بہتر بنانے کے لیے خواتین کی فلا کے لیے ان کو خرج کرنا ہے وفاقی حکومت نے پنجاب حکومت کو کہا کہ تین ارب تین تالیس کروڑ روپیہ ہے یہ آپ نے دینا ہے اکتیس ڈسٹرک گورنمنٹس کو اور پانچ سٹی گورنمنٹس کو پنجاب کا فنانس ڈپارٹمنٹس کے اوپر سام بن کے بیٹھا ہوا ہے اور پچھلی مرتبہ بھی یہ دوسرے پروجیکٹس میں لگ گیا اب بھی خطرہ ہے کہ یہ دوسروں میں نہ لگ جائے دیکھو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے بعد جتنے پیسے تھے این ایف سی کمیشن کے تحت سوبوں کے دے دیئے اب پروینشل فنانس کمیشن بننا چاہیے وہ آگے ڈسٹرکس کو دے اور ڈسٹرک فنانس کمیشن آگے تحصیلوں کو پیسے دیں یہ جو میسج ہے لیا بکھر جزمان منڈی پنڈ دادر خان یہاں پہ جو پیغام گیا ہے کہ لاہور میں تو کل جیل روڈ کا افتتاہ ہو گیا ہے بڑا مزہ آتا ہے میں گاڑی پہ جاتا ہوں مجھے تحصیل لیکن جو ایسٹرک فنانس کے لوگ ہیں ان پہ یہ غلط چنان ایکچول چیز نہیں بتا رہے معاملہ کو دیورٹ کرنے یہ پیسہ یونیٹیڈ نیشن نے دیا تھا ملین ایم ڈیولپنٹ ڈولز کے لیے آپ کی سٹی گورنمنٹ اور ڈسٹرک گورنمنٹ کے لیے اور کس لیے کہ غربت کو ختم کرنا پاور کی ایلیوییشن اس کے بعد ہیلت پروجیکٹس ایڈوکیشن یہ تمام معاملات کے لیے پچھلے دو سال سے یونیٹیڈ نیشن کا یہ پیسہ جو ہے ڈائیورٹ ہو رہا ہے یہ ایم ایم پی ایس کو دیا جا رہا ہے ان کے اپنی ڈیولپن پروجیکٹ کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ پر مال بنانا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ کوئی خبر نہیں نہیں ہے یہ تو ہم کتنے اثر سے سن رہے ہیں کہ تب ہی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فورن فنڈنگ پاکستان میں بند کی جائے بکاوز وہ جس مقصد کے لیے آ رہی ہے وہ استعمال نہیں ہو رہی وہ میری آپ کی ان کی سب کی ہماری جیبوں میں وہ پیسہ جا رہا ہے اور ڈائیورٹ ہو رہا ہے اور پروجیکٹس پر لگا جائے پراریٹی اس نوٹ ہیلتھ ان ایڈوکیشن پراریٹی اس نوٹ سوشل سیکٹر ڈیولپنٹ یعنی آپ کو پیراریٹیز لیکٹ کرنی پڑے گی زلی حکومتوں سے سوٹیلی مہکہ جیسا سٹوک نہیں ہونا چاہیے ان سے سوٹیلی مہکہ سٹوک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پیراریٹیز آپ کو عوام کی فلاو بیبوت کے لیے دیکھ کر سیٹ کرنی پڑیں گی ناکہ سڑکوں پہ اور فلائی اوز پہ پیسہ لگا کر زائع کیا جائے ویوز اگلے ٹاپک کی جانب ہم بڑھتے ہیں مولت میں پچھلے سالوں میں جتنی دہشتگردی کی کاروائیاں ہوئی ہیں کچھ بھی تھوڑا بہت ہو جائیں ہیں کہیں سے آواز آ جائے تو ڈرنا تو ایک معمول کی بات ہے لیکن جو ہمارے سیاستدان ہیں جو ہمارے وزراء ہیں وہ بھی ڈر جاتے ہیں اور اس کا ہم نے مثال کل یہ دیکھی کہ جب شرمین عبید چنوئی کی فلم کی سکریننگ ہو رہی تھی وزیراعظم آفس میں تو وزیراعظم یا نواز شریف خطاب کرنے لگے تو ایک تھک کی آواز آئی اور ایک دم وہ ڈر گئے بلکہ وہ کیا ڈر گئے وہاں میں موجود جتنے بھی لوگ تھے وہ ہی ڈر گئے فاروق صاحب یعنی کوئی انسان وزیراعظم وہ بھی ڈر جاتا ہے ویسے میں آپ کو بتاؤں ایک منٹ کے لیے میں بھی ڈر گیا تھا میں تو سمجھا کہ نظر آر تھا کہ اس تھک سے ہوئے ان کے دل دھک دھک ٹھیک ہے نا جی بات یہ ہے کہ میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ what is the premise of Pakistan انہوں نے اس آدھے منٹ میں کیا سوچا ہوگا ان کے ذہن میں آئے گا کہ یہ تو یہ جو تھک جو ہوا ہے یہ کسی بڑے بھوٹ کی آواز ہے ان کے ذہن میں آئے گا کہ یہ ایک دروازہ کھلے گا کچھ اور تو نہیں ہو جائے گا 77 میں بھی تھک ہوا تھا 99 میں بھی تھک ہوا تھا پھر انہوں نے ان کے ذہن میں آئے گا دیکھیں نا 2014 میں کیا ہوا تھا کہ حالات جب وہاں پہ خراب ہوئے تو فوج نے ان کو انٹ میں بچا لیا جنرل رحیل شریف نے کہ یہ تو سارے اسلامباد چھوڑکی چلے گئے تھے ان کو پتا تھا کہ آج رات کو کچھ ہو جائے گا تو یہ ایک سینس آف انسیکیورٹی ہے یہ ایک سینس آف فیر ہے جو ہمیں حکمرانوں میں نظر آ رہی ہے بات یہ ہے کہ ان کو تو یہ نظر آ رہے کہ دروازہ کھلے گا تو نیپ کے لوگ ہاتھ میں تلوانے لے کے وہ کھڑے ہوں گے تو میرا خال یہ ہے کہ یہ شو کر رہا ہے آپ کے حکمرانوں کے اس وقت جو فیر والا فاروق صاحب میں سازش کر رہے ہیں یہ کہیں گے کہ چوکے جناب تھکی آواز آنے سے لوگ ڈر گئے تھے وہاں پہ سکورٹی بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور وہاں کا جو سکورٹی کا بجٹ ہے اس کو بڑھا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں جس ملک میں جمہوریت سوڑے آدمی چیف جیو سلام آباد میں پاکستان میں ہی تھے وہ تو قطر میں تھے پتہ نہیں پھر کیوں ڈر گئی ہے میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے جس ملک میں ٹھاکی آواز سے جمہوریت در جائے وہاں جمہوری اداروں کو اعتماد دینے کے لیے ان کو بہتر کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے آپ دیکھئے کہ وہاں پہ میں نے ان کی شکلیں دیکھی ہیں انوشہ رحمان جس طرح سے ڈری ہیں وہاں پہ فواد حسن فواد ان کے چہرے کے جو تاثرات تھے بھئی اگر تو وہاں پہ کوئی بلب بھی پھٹا ہے تو کام از کم اب وہ اس کی کوالٹی کا اندازہ اچھا بسے ہوا کیا آواز کسی سٹی پی ابھی اطاقہ حکومت وہ نہیں بات سامنے آ رہی اور اس سے ملک میں افوائیں چل رہی ہیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ٹھاکی آواز ہے یہ اس کی بڑی ڈیمنشن ہے اس میں یہ کی آواز بھی ہو سکتی ہے نہیں نہیں ایک تو یہ تھا کہ جس فلم کی وہاں پہ ہو رہی تھی تقریب اس فلم سے اختلاف کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں ہو سکتا ہو ان کے ذمہ میں آگئے وہاں پہ اس کے سراؤنڈنگز میں ایک فیصلہ ہونے والا ہے جس کے نتیجے میں پاکستان میں رد عمل آسکتا ہے نہیں یہ سب اکیڈامک باتیں ہیں میرا خیال ہے یہ غیب کی طرف سے ایک تھک تھک آواز آئی تھی اور غیب نے کہا تھا آپ لوگ باز آ جاؤ ٹھیک ہو جاؤ نہیں تو یہاں پہ کچھ ہو جائے گا مارچ کا مہینہ آنے والا ہے یہ جو ٹھک کی آواز تھی اور میں آپ کو بتا دوں مارچ کا مہینہ اگر خیلیت سے گزر اللہ کرے خیلیت سے گزر جائے تو شاید پھر حالات جو ہے شاید بہتری کی طرف چلے آپ کرپشن کا بھی فیدہ اٹھاتے ہیں آپ جمہوری اداروں کی کمزوری کا بھی فیدہ اٹھتے ہیں آپ تھک سے بھی اپنا مطلب نکال رہے ہیں لیکن ہم نے درستہ بھی اپنا مطلب نکال رہے ہیں لیکن ہم نے درستہ بھی اپنا مطلب رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ آگے وہاں سپورٹنگ فراہم کرنے کے لیے آپ کمزہ کر لیں اور سیریس نوٹ اور بھائی راہ راست پہ آ جائے پاکستان کے عوام کی فکر کریں اپنی جیبوں کی فکر نہ کریں یہ جو کھانا پینے کا معاملات ہے ان کو ختم کریں تو پھر یہ ٹھک تک آوازیں آپ کو سننی نہیں دیں گی سر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے اس میں بات کا بتنگڑ بنانے میں تو کوئی حلق نہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایسی چیزوں میں حکومت کو فوری طور پر وضاحت کرنی چاہیے بتانا چاہیے کسی کو بلپھٹا ہے بلپھٹنی کی آواز جب اپنا بات کر لیتی ہے تو افوائیں پھیلتی ہیں اور لوگ ترہ ترہ سے سوچتے ہیں اور چونکہ پارلیمنٹ میں تو ٹھک کی آواز لانا بڑا آسان ہے ہم نے سیونٹی سیون میں بھی یہ ٹھک کی آواز سنی تھی نائنٹی نائن میں بھی یہ آواز سنی تھی اب بھی اگر دھرنا جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جماعتیں کٹی نہ ہو جاتی ایک مرتبہ پھر ٹھک ہو جانا تھا پارلیمنٹ ہا اس کے اندرے اچھا فاروق صاحب انہوں نے پوچھا تو ہوگا اس کے بعد اپنے سٹاف سے کہ آواز کس چیز کی پوچھا تو ہوگا اس میں کوئی انٹرنل انکوری بھی رن آرڈن کی ہوگی کہ جناب یہ پیچھے کوئی اس میں چکر کے آئے کہ بات باہر کیوں نہیں آئی ہو سکتا ہے اس میں جو آپ کے ائر کنڈیشنگ سسٹم ہے اس میں کوئی پرابلم ہوا یا آپ کے ائر کنڈیشنگ سسٹم میں کوئی پرابلم ہوا کئی چھوٹی موٹی شاہب سکتا ہے کوئی سیلنڈر تو ہوتے نہیں وزیراعظم ہاؤس میں جو پھٹ چاہے لیکن بارہ لیے کہ ایک آپ یہ دیکھیں یہ ذرا پتہ کرالیں کہ یہ جو وزیراعظم ہاؤس میں جس طرف سے ٹھک والی آواز آئی ہے یہ آپارہ والی سائیڈ تو نہیں تھی یہ یہ تو فیر آف یہ تو سنسون انسیکیورٹی ہے کہ ذرا ٹھک ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ پانا سے آواز آ رہی ہے یہ ادھر سے آواز آ رہی ہے ریول پنڈی سے آواز آ رہی ہے اوپر سے آواز آ رہی ہے اس کی انویسکیشن ہونی چاہیے مجھے لگتا ہے فاروق صاحب ہم نے اتنی انٹرپٹیشن دیں گے یہ ٹھک کی آواز کی ہے وزیراعظم کو خود آ کے اس پر دیکھیں جی اگر وزیراعظم ہاؤس میں لوگ ٹھک کی آوازیں ڈرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک صحیح کمر نہیں ٹوٹی درشت گردی کے خلاف مزید ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بے فکر ہوکے وزیراعظم ہاؤس میں در لوگ اگر آپ کے لیے پاکستان کے لیے خلوص نہیں ہے نیک نیتی نہیں ہے تو پھر ٹھک ٹھک ہر روز آپ کو ہر وقت تنگ کرتے ہیں اگر جمہوریت کے اوپر یقین نہیں ہے پھر بھی ٹھک کی واضح ہے بہت شکریہ تنویش عزاد صاحب فاروق عمید صاحب کو بھی اس حوالے سے بتانا پڑے گا بہت شکریہ آج کے لیے اتنا ہی ہمارے ہمیں اپنے فیڈ بیک سے اگاہ کیجئے گا ہمارا فیس بک اور ٹوٹر ہیم لے ہے باخبر صبح ہمیں آپ کی آرہ کا انتظار رہے گا اللہ حافظ